ہائے گائے بندہ پاکستانی فین ویر ایکسے کیسے ہیں آپ سب میرے نام جاتے ہیں میرے نام جاتے ہیں یار بھائی دو سو بیس کروڑ انڈین ٹیم کو ملتا دیکھ پاکستانیوں کو پڑ گئے مرگی کے دورے دو سو بیس کروڑ انڈین انڈین اہاں انڈین کیا بورے وجات اتنا زیادہ پیسہ کدھر سے مل گیا یا ہاں نا یار میں تو سوچوں میں پڑ گیا ہوں دو سو بیس کروڑ انڈین وہی نا اور بھائی اگر ہر بندے کا اگر حساب لگایا جائے یہ کتنا بنتا ہے وہ بیس بیس کروڑ آئے تھے آہ مجھا دیتے ہیں یارہ بندے بعد آہا چلو بھائی پندرہ پندرہ کروڑ وہ بھی انڈین وہی نا پاکستانی کتنا بندے ہوں رہے ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو جو ملا ہے ٹرافی کے علاوہ وہ اتنا کچھ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینس کے اوپر سے گزر جائے گا یہ چیز ہے کہ حساب جب آپ اچھی پرفارمز دیتے ہیں جب آپ دونمیٹس جیتے ہیں تو پیسہ آپ کو ملتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو ایک ایک کھلاڑی نے کتنے کتنے کمالی ہے یہ تو الگ بات ہے اوپر سے اب جو انام انامس کیا ہے ان کے بورڈ کے سیکٹری جیشاہ نے وہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ میں میرے خیال میں آج تک اتنا کسی کھلاڑی کو نہیں ملا ہوگا ہمارے پر تو پیسے ہی نہیں ہیں ہم کریں کیا ہے ورلڈ کپ جیتنے پر پیسوں کی برسات کر دی ہے ریل میننگز میں نہ صرف بی سی سی آئی نے کروڑوں کی بارش کیا ہے بلکہ آئی سی سی نے جو فننگ پرائز ہے وہ بھی کروڑوں کی بارش کر دی ہے بی سی سی آئی نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد انڈیا کی ٹیم کے لیے پرائز مانیجر آنانس کیا ہے اور جتنے پیسے آنانس کیا ہے وہ سننے کے بعد آپ خیران ضرور ہوں گے تو جی دوستر مزکار جائہند آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں گوارب تو دوستو ابھی ادھر پاکستان یہ ڈائجسٹ کر ہی نہیں پا رہا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ جیتا ہے وہی دوسری طرف بی سی سی آئی نے بھارتے کھلاڑیوں کے اوپر ایک سو پچیس کروڑ روپے جو ہے وہ لٹا دیئے اور اگر میں گلتنے ہوں تو سائیہ آئی سی سی نے جو ویننگ پرائز دیا ہے بھارت کو وہ 95 کروڑ کے آسپاس مطلب اپروکس 95 کروڑ دیا ہے یعنی کہ اگر آپ دونوں کو ملاتے ہیں تو لگ بک دو سو بیس کروڑ روپے بن جاتے ہیں اب اس کو اگر آپ پاکستانی روپےز میں کنورٹ کروگے تو لگ بک لگ بک ساڑھے سا سو کھروڑ روپے جو ہے پاکستانی روپے جو ہے وہ بندے ہیں اب ایسے پر دوستو ساڑھے سا سو کھروڑ مطلب اتنا تو لگ بک لگ بک پاکستان بھیگ مانگتا ہے والد بینک سے اور آئی میف سے اور ادھر بھائی پاکستانی کی راڑیوں کو دیکھو تو جب یہ امریکہ کھیل لے گا ہے تو پچیس پچیس ڈالر میں یہ سیلفیا اور پرائیویٹ ڈینرز اور اس طرح سے انہوں نے اکٹھا کیا چالیس ہجار ڈالر اس میں بھی انہوں نے چالیس ہجار ڈالر پیڈ پرموشنز اور سیلفیز عائیوٹ ڈینرز اور ایونٹ وگرہ چالیس ہجار ڈالر انہوں نے اکٹھا کر رہا ہے پاکستانی کھلالیوں نے ٹھاکستانی دھواک رہے چلالیوں پہ پی سی بھی کے اُوپر اور اتنے روپے میں 15-20 پی ایسل کا سیزن نکل جائے گا اتنے کروڑ روپے میں پاکستان کا تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے جرہ سنتے ہیں پاکستانیوں کو وائلڈ کپ چیتنے کے بعد جے شاہ نے انڈیا کی ٹیم کے لیے پرائز منی اناؤنس کیا ہے بھائی صاحب کتنا آپ کو معلوم ہے ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپیز ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپیز اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر پندرہ کھلاریوں کو پیسے دیے جاتے ہیں نا تو ایک کھلاری کو تقریباً آٹھ کروڑ یا آٹھ کروڑ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے آئیں گے یعنی کہ ہر ایک کھلاری کو آٹھ کروڑ یا آٹھ کروڑ سے تھوڑے سے زیادہ پیسے آ رہے ہیں اگر پندرہ کھلاریوں کو جہاں وہ ایک سو پچیس کروڑ دیا جاتا ہے تو اور اگر ایک سو پچیس کروڑ کو پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے نا تقریباً کوئی جہاں وہ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز جو لیکس کھیلنے کے بھوکے ہوئے ہیں بھوکے ہوئے ہیں کہ ورلڈ کپ ختم ہوا ہے پاکستانی فرنس کے غسم ابھی جو آپ کہلو کہ ابھی تک ان کے نمک چھڑکا جا رہا ہے ان کے زخموں کے اوپر لیکن وہ کیارے لیگے کھیل لے گئی بات یہ ہے کہ انڈیا ایک طرف ورلڈ کپ جیتا ہے اور پاکستان ٹیم بلکل جوگینڈا اور نمیبیہ کے ساتھ ورلڈ کپ کے پہلے رون میں باہر ہو گئی تھی کیوں کیونکہ ہمارے پلیئرز پچیس پچیس ڈالر کی سیلفیاں لے رہے تھے دینرز پہ جا رہے تھے پیسے لے کے بابر آزم خوب سارے برینچ کے ڈالر ملیں گے مجھے یو ایسے میں خوب سکونس کے ساتھ جب وہ پنٹریکٹ کر رہے تھے یعنی کہ اتنے پیسے انڈیا کے پلیئرز کو ورلڈ کپ جیتنے کے مل رہے ہیں اور ملے بھی کیوں نہ یار کہ آپ کے پاس جب ایسے کھلاڑی موجود ہوں جو اپنے لیے نہیں بلکہ ٹیم کے لیے کھلتے ہیں جب انہیں معلوم ہو کہ کروڑوں لوگوں نے ان پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو مایوس نہیں کرتے بلکہ ورلڈ کپ جیت کے جو آپ گھر آتے ہیں تو وہ یہ بیزرگ کرتے ہیں بلکہ انہیں آپ جو ایک سو پچیس کروڑ روپیز دیں اور جے شاہ نے دل جیت لیا ہے بھائی صاحب اور جے شاہ یعنی کہ بی سی سی آئی کی پاس کمی بھی تو نہیں ہے پیسے کی دنیا کا سب سے امیر کرکٹ بورڈ ہے اور ایک سو پچیس کروڑ بی سی سی آئی نے جو انڈین پلیئرز کو دیئے ہیں تو اس سے دگنے چگنے بی سی سی آئی نے ورلڈ کپ میں کمائے بھی ہیں یقین مانے آپ سب سے زیادہ ورلڈ کپ میں جو آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے ہیں بی سی سی آئی کو پیسے ملتے ہیں یعنی کہ اٹھتیس پرسنٹ بی سی سی آئی لیتا ہے اور صرف بی سی سی آئی لیتا نہیں ہے بلکہ انڈیا سے سب سے زیادہ پیسے آئی سی سی کماتا بھی ہے تو اب جہاں وہ بیسی سی آئی نے ایک سو پچیس کروڑ انڈین روپیز جہاں وہ انڈیا کے پلیئرز کے لیے اناؤنس کی ہیں بھائی دوسری سیڈ اگر دکھا جائے تو ہمارے پی سی بی کے چیئرمین صاحب نے جہاں ورلڈ کپ سے پہلے ایک لاریوں کو لالس دینے کی کوشش کی کہ آپ ورلڈ کپ جیت کے آئیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے پچاس پچاس لاکھ روپیز ہم آپ کو دیں گے بیسی سی آئی نے انڈین روپیز میں ایک سو پچیس کروڑ جو پی کے آر میں لگ بھاگ تقریباً چار سو پندرہ کروڑ بکتے ہیں اگر یہ چار سو پندرہ کروڑ آپ پندرہ میں بھی ڈیوائیڈ کروڑی یہ کتنا بنے گا آپ خود حساب لگا لے ہو چار سو پندرہ کروڑ پی کے آر میں اگر آپ ان پندرہ رکری میں ڈیوائیڈ کروڑ گے پر پر پلیئر کو کتنا کتنا کروڑ مل جائے گا پھر آئی سی سی نے ایک لوگ کتنا کتنا ملے گا پچیس تیس تیس کروڑ ہے کے کھلانی دے جائے گا اور کیا ورل کپ میں فینس بھی خوش عوام کو بھی خوش کر دیا انڈیا بھی پورا خوش جیشن میں آرہا ہے ہاں لے رہے ہیں اب آپ خود حساب لگا لے جی کہا آپ کالکلیٹر آپ کے پاس ہے آپ لگائیں اور دیکھیں چار سو پندرہ کروڑ پاکستانی روپیز بنتا ہے یہ جائشہ نے دیا ہے کہاں پچاس لاکھ روپیز اور کہاں جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں جو بھائی صاحب جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے اور بی سی سی آئی نے کوئی ورلڈ کپ سے پہلے اناؤنس نہیں کیا ہے کھلاریوں کو کوئی لالش نہیں دی بلکہ جب ورلڈ کپ جیت کے آئی نا تب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ اب ہم آپ کو پیسے دیں گے ہمارے کھلاریوں کو پہلے سے لالش دے دی گئی کہ آپ کو ہم نے اتنے پیسے دینے آپ نے صرف جو آپ ورلڈ کپ جیت کے آنا ہے اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے کھلاری وہاں پر جو ہے لڑتے رہے بھائی آپس میں کیپٹنسی کے پیچھے کہ تو کیپٹن کیوں بن گیا بھائی صاحب تیری کیپٹنسی میں ہم نے کھیلنا نہیں ہے تو مجھے اٹھا کے کیپٹن کیوں بن گیا میں تجھے اٹھا کے بنا بل بنا تجھے کیا ہو گیا تیری ایسی کی تیسی ہمارے کھلاری تو آپس میں ایسے لڑتے رہے پھر جہاں ہمارے کھلاری بکاریوں کی طرح جہاں پندرہ پندرہ یا پچیس پچیس ڈالرز لے کے لوگوں کے ساتھ سیلفیز لیتے رہے ڈینرز کرتے رہے پرائیویٹ ڈینرز کیے گے اور ان کے پیسے لیے گے ہمارا ٹیم کا سینئر مینجر وہاں بریاز ک کھلاریوں کے جہاں وہ ریٹ لگاتا رہا کہ ڈینر پہ آئیں گے اس کے اتنے پیسے لوں گا یہ تو ایسا لگا کہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گے ہی نہیں ہوئے تھے پکنک بھی گے ہوئے تھے اور پیسے ڈالرز کمانے کے لیے گے ہوئے تھے جب کھلاریوں کا دھیان ایسی چیزوں میں ہوتا ہے پھر آپ ان کھلاریوں سے کیا امید لگا سکتے ہیں ایدھر ہو یہ ویڈو غتم بھائی صاحب بارش بارش یہ بارش اور یہ پیسے کی بھائی صاحب اے سو پچیس کروڑ جائش آنے اناؤنس کرتی ہیں کہ ہم انڈین ٹیم کو دے رہے ہیں اور بھائی اوپر سے آئی سی سی آئی نے بولا کہ ہم پچانوے کروڑ روپیہ انڈین ٹیم کو دے رہے ہیں دو سو بیس کروڑ تو صرف یہ دو ہیں ابھی جو مکہ شمبانی دے گا شارو خان دے گا تاٹا جی دیں گے جو بھائی صاحب بڑے بڑے لوگ جو ان کو گفت دیں گے وہ کتنے ہوں گے بھائی یہ سوچو مطلب دو سو بیس کروڑ اس ٹیم انڈین تقریباً یہ لوگ چاہ ساڑے چاہ ساڑے چاہ ساڑے چار مطلب اٹھارہ کروڑ روپیہ ان کو صرف بھائی صاحب ادھر دو جگہ سے مل چکا ہے بھائی یہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کروڑ یہ کمان ہے بھائی صاحب یہ ہوتا اپنے دیش کے لیے کھلنے کا ریزلٹ اور بھائی صاحب ہم ہمارے چالیس ہزار ڈالر انہوں نے کمایا سارا ٹوٹو لکٹھا کیا پچیس پچی ڈالر انہوں نے چالیس ہزار ڈالر شرم کرو کہ تم ننگے بھی ہوئے لوگوں کے اگر اس کے باوجود تم نے بھائی سب چلر ہی کمایا کیا کمایا بجات کیا ایسے میں آگا چالیس ہزار ڈالر کتنا یہ لیں گے دو دو ہزار ڈالر ہزار ڈالر ہی آتا ہے اور کتنا آتا ہے کتنا آتا ہے اگلوں نے بارس کر دی دیش کے لیے کھیلے اور دیش کے لیے جذبے سے کھیلے نا بھائی ایک سو پچیس کروڑ تو اسے ڈیسی سے آئی نے دے لیا آپ اندازہ لگا اب اگر چل کی بھی وہاں سے آئے نا سو تفریقہ سے بھائی انڈیا اور پیسے کی اوپر سے بارش ہوتی رہے تو یہ پیسہ ہتم نہیں ہو سکتا اتنا پیسہ دیا ہے جائے شاہ جی نے اور ادھر ہم بیکاری کے بچے پچیس پچیس ڈالر پہ خود کو ننگا کر کے لوگوں کے آگے کھڑے ہوگے کہ بھائی مارنی ہے مارو جو کرنا ہے کرو بھائی صاحب بچیس ڈالر دو ہمارے چیئرمین نے ان کو کیا لالچ دیا ہے کہتا ہی بھائی انڈیا پندرہ لاغ روی ہے تو میں دوں گا تم بڑھ گا اب سالوں اگلے انہ سیرہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس کروڑ روپے سیرہ دیا جیتنے پر پیلوں نے بولا ہمارے چیئرمین ہمارے چیئرمین بتانا ابھی تو ان کے ان کو انڈیا کے اندر گھستے تو ترافی سب انڈیانز کو دکھا رہے ہیں تو پھر پیسے کی باری کریں تو یقین کر صرف ائرپورٹ پر دیکھ لیں ان کا استقبال کیسا ہوگا دنیا کٹ ہی ہوگی ائرپورٹ پر اور ان کو ایسا ٹریٹ کر کے لائیں گے نا تو یقین کر دنیا بھول جائے گی کہ کیسا ان کا استقبال ہوا ہے صحیح گا آپ نے آپ کے کیا توٹ جوتے بڑے بڑے نام مل چکے ہیں ان کو ادھر ہی بڑھا تم کرتا ہے